سلام علیکم فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سٹیچنگ فائل کے لئے ٹیولپ سلوار کی کٹنگ اور سٹیچنگ کرنا سکھاؤں گی تو سب سے پہلے آپ میرے اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی میں بلائکن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے تو فرینڈز یہ دیکھیں یہ ٹیولپ سلوار ہے اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ کرنا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی تو فرینڈز سب سے پہلے آپ لوگوں نے ٹیولپ سلوار کے لئے ایک کپڑا لے لینا اگر آپ نے بڑی ٹیولپ سلوار بنانی ہے تو آپ نے دھائی میٹر کپڑا لے لینا اور فرینڈز میں نے سٹیچنگ فائل کے لئے ایک چھوٹی سی ٹیولپ سلوار بنانی ہے اس لئے آپ نے کپڑے کی لیند 11.2 انچز لینی ہے اور اسی کے لئے کپڑا ڈبل ہونا چاہیے آپ کا اور 11 انچ ویڈ سے لے لینی ہے اور فرینڈز اس کے بعد آپ نے کپڑے کو اس لئے کیسے فولڈ کر کے پریس کرنا ہے اچھے طریقے سے اور یہ جو پریس کا نشان ہے اس کے اوپر ہم ایک کونہ پکڑ کر اس لئے کیسے رکھیں گے آپ نے سیم جو سیم اس لئے کیسے رکھنا ہے اور دوسری سائٹ کو پکڑ کر آپ نے تھوڑا سا پیچھے رکھنا ہے تقریبا ہاف انچ پہلے ٹیولپ سلوار کی تیار نمبائی آٹھ رکھنی ہے اور بیلٹ کی تیار نمبائی ایک انچ رکھنی ہے تو آپ نے آٹھ میں سے ایک انچ مائنس کر دینا ہے تو کتنا بچے گا سات انچ تو ہاف انچ ہم نے افالتو رکھا ہے کیونکہ پوائنٹ دو انچ اوپر سے سلائی میں دینا ہے اور پوائنٹ دو انچ نیچے سے سلائی میں دینا ہے اور پھر اگر آپ نے بڑے کپڑے پر کٹنگ کرنی ہوگی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے دھائی میٹر کپڑا لے لینا ہے اور اس دیگر سے کپڑے کو فول کر کے آپ نے ٹوٹل لمبائی 36 انچ تیار ہوتی ہے شلوار کی اصل میں تو اس میں سے آپ نے چار انچ مائنس کر کے آپ نے 32 انچ پر نشان لگانے ہے اور اس دیگر سے کٹنگ کر لینی ہے فرینڈز میانی کی تیار لمبائی آپ نے 2.5 انچ رکھنی ہے تو آپ نے 2.5 میں سے ایک انچ بلٹ مائنس کر دینا ہے تو پیچھے بچے گا 1.5 انچ تو 1.5 میں جب 1.5 انچ اور ایٹ کریں گے تو 2 انچ بن جاتا ہے تو 2 انچ پر ہم نے نشان لگا ہے اور اس دیگر سے گلائی کر کے ہم نے میانی کی کٹنگ کر لینی ہے اور جب آپ نے بڑی شلوار کی کٹنگ کرنی ہوگی بڑے کپڑے پر تو آپ نے اس دیگر سے میانی کی ٹوٹل چودہ لمبائی ہوتی ہے تو آپ نے چودہ میں سے چار انچ بلٹ نکال کر پیچھے دس انچ با جاتا ہے تو آپ نے دس انچ پر نشان لگا لینے میانی کا اور اس دیگر سے شیئے بنا کر کٹنگ کر لینی ہے اور پھر کپڑے کو اس دیگر سے اوپن کر لینے یہ دیکھیں یہ کسی کی شیئے بنی ہے تو آپ نے اس کے بعد سٹیچ کر لینے ہے اس دیگر سے سٹیچ کرنے کے بعد آپ نے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لینے ہے اور کٹ اس طریقے سے لگانے کہ آپ کا دھاگہ نہ کٹ جائے دھاگہ کٹ گیا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا اور پھر آپ نے دونوں سائیڈوں کو اس دیگر سے ملانے آپس میں اور سیدھا کر لینے دونوں میانیوں کو آپس میں ملانے کے بعد اس دیگر سے آپ نے پہلے ایک سرہ اٹھا کر اس شیئے میں رکھنے اور دوسرے سرہ اٹھا کر اس دیگر سے رکھنے تو یہ دیکھیں ٹیلپ چلوار کی شیئے بن گئی ہے اور کوئی بھی آپ نے لحظ یا پائپنگ لگا دینی ہے اگر آپ نہیں بھی لگانا چاہتے تو آپ الکا سا اس کو فول کر سکتے ہیں کپڑے کو تب ہی آپ کی شروع ریڈی ہو سکتی ہے آپ نے یہاں تک لگانی ہے لیس اور جس دیکھے سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ نے اس دیکھے سے لیس لگانی ہے پھر آپ نے اس دیکھے سے سیدھی کر کے لیس لگانی ہے جب سلائے لگا لیں گے تو ہم اس دیکھے سے موڑ کر پریس کر لیں گے اور پھر ایک اور سلائے لگا لیں گے تو فرینڈ یہ دیکھیں میں نے پہلے اس کو سیدھا رکھے سلائے لگا لی تھی اور اب ہم نے نیچے والی سلائے لگانی ہے جو ہم نے لیس کو موڑنے کے بعد لگانی ہے فرینڈ آپ نے اس کے بعد اس دیکھے سے لیس کو رائز کر لینا ہے جو نیچے والی سلائے رائے کی تھی لیس کی وہ لگا لینی ہے اور اب ہم نے سوائی لگا لیے اس کے بعد اسی کیسے جسی کیسے یہاں پر دکھایا جا رہا ہے آپ نے بلکل اسی شیب میں سلائی کرنی ہے اور انہوں کا اپس میں اٹیج کر لینے ان دو کناروں کو اور یہاں پر بھی آپ نے پیچھے سے سلائی شروع کرنی ہے اور یہاں پر آپ نے جوڑ دینا ہے اور جتنا پانچہ آپ نے رکھنا ہے اتنا آپ نے رکھ لینا ہے اور یہ دیکھیں بلڈ کی چوڑائی 9.8 انچ ہے یعنی پونے 10 انچ لیند 3.5 انچ اور ڈبل کر کے چوڑائی 4.5 انچ لے لینی ہے اور پھر لمبائی وہی ہے جو انسی پہلو بھی میں نے آپ کو دکھائی تھی 3.5 انچ یہ دیکھیں اسی کیسے آپ نے یہ سلائی لگا لینی ہے تو فرین جی دیکھیں میں نے سلائی لگا لیا اس کے بعد آپ نے بلڈ کو سیدھا کر لینا ہے اور اسی کیسے آپ نے اوپر نیفہ موڑ لینا ہے اور نیفہ موڑتے وقت آپ نے تھوڑی سی جگہ چھوڑنی ہے تاکہ آپ لاشٹک یا کچھ بھی ڈال سکیں اندر یہ دیکھیں انسی پہلی لگا لیے نیفہ کی اور یہ میں تھوڑی سی جگہ بھی چھوڑی ہے اس کے بعد آپ نے اسی کیسے بیڈ کو پکڑ کر یہاں پر ایک کٹ لگا لینا ہے کٹ لگانے سے آپ کو بیڈ لگانے میں آسانی ہوگی آپ نے اس ہی کیسے بیڈ لگانے سے پہلے ایک چھوٹی چھوٹی چی پلیٹس ڈال لینی ہے ان دونوں کا روک لیس کی طرف ہونے چاہیے پرنٹ اور بیک سائیڈ پہ دونوں سائیڈوں پہ آپ نے یہ پلیٹس ڈال لینی ہے اگر آپ پہلی ڈال لینے تو آپ کو آسانی ہوگی بیڈ جوڑنے میں فرینز یہ دیکھیں میں نے پلیٹس ڈال لینی ہے اب ہم ساتھ ہی بیلٹ اٹیج کریں گے آپ نے اس ٹھیکے سے بیلٹ کو پہلے اُلٹا کرنے اور اس شنوار کو انکس اندر گسانے اور اس ٹھیکے سے برابر کر کے آپ نے دونوں انشانوں کو ملا کر آپس میں ایسے راؤن میں سلائی کر لیں گے اور اس ٹھیکے سے ڈوری کو بھی اندر ڈال لینے آپ ان کی مدد سے تاکہ جب ہم داگے کو کھینچیں تو آسانی اور ڈوری نزیق لانے میں اس ٹھیکے سے آپ نے ڈوری ڈالنے کے بعد گرہ لگا لینی ہے اور ڈوری کو اندر کی طرف ڈال دینے فرینز یہ دیکھیں اس کے بعد ہم یہ جو سٹیچنگ فائل ہے اس کے اندر ڈال دیں گے فرینز یہ مارکٹ سے آسانی سے مل جاتی ہے اگر آپ پاکٹ فائل کہیں گے تو وہ ایزی لی آپ کو دے دیں گے تو ان سے باتیں ایک سوٹی میں ہم لگاتے گی اللہ حافظ